ہلو گئیز ویلکم بیک آج ہم دیکھ رہے ایک نیا اور ایک ٹاپک جس کا نام ہے میننجز میننجز جو ٹاپک ہے یہ سنٹرل نرو سسٹم میں آتا ہے تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے اب دیکھ رہے ہوں گے جو یہ ڈائیگرام میں نے بنائی ہے آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے جو ڈائیگرام کا پہلا والا پارٹ ہے یہ ہماری سکن ہے یہ سر کا ایک ورٹیکل پیس ہم نے لیا ہے یہ سکن ہے سب سے اوپر اس کے اوپر بال ہوتے ہیں آپ کو بتائیے کہ کنی سکن ہے اب سکن کے نیچے جو ہے پیرے آسٹیم ہے جو کہ آسٹیم کو کور کرتی ہے آسٹیم مطلب بون جو کرینیل بونز ہوتے ہیں اس کے اوپر لیئر ہوتے ہیں جس کو پیرے آسٹیم کہتے ہیں تو اس کے نیچے ہماری کرینیل بونز ہے کرینیل بونز کے نیچے کیا ہے ہمارا دیورم میٹر ہے دیورم میٹر جو کی آوٹر موسٹ لیئر آپ آوٹر موسٹ کورنگ آپ برین ہے تو اس کے نیچے ہے آرکنوائیڈ میٹر آرکنوائیڈ میٹر کیا ہے یہ دوسری کورنگ ہے ہمارے سنٹرل نروس سسٹم کی پہلی والی جو باہر سے وہ ہے دیورم میٹر دوسری والی جو ہے آرکنوائیڈ میٹر اور جو تیسری والی ہے وہ ہے پائی میٹر پائی میٹر کے اندر کے ہماری برین ڈیو ensewes ہوتے ہیں تو باہر سے اگر دیکھیں تو پہلا ڈیوریمٹر ہوتا ہے اہلی والی جو لیا رہے وہ ہے ڈیوریمٹر دوسری والی ہے آرکنویڈ اور تیسری والی ہے پائیمٹر ڈیے پی ایسے ہم نے یاد رکھنا ہے اس کو اور میں نے ی آیسا ہی یاد رکھا ہے میں نے کہ اسے یاد رکھا ڈی مطلب دور ہوتا ہے مطلب ڈیورآ ڈیو مطلب دور تو دور مطلب تیسری لیا ڈیور آ اس کے اس کے بعد آرکنوائیڈ اس کے بعد پایا پایا مطلب پاس پایا پی سے پایا پی سے پاس تو پی سے پاس پی سے پایا مطلب جو پایا ہے یہ برین کے پاس میں ہے تو برین کے ساتھ ہے میں نے اس کو ایسے یاد رکھا تھا تو اب ہم آگے دیکھیں گے جو میننجز ہوتے ہیں یہ کورنگز ہوتی ہیں ہماری سنٹرل نروس سسٹم کی ہماری برین کی سپینل کارڈ کی اور اگر ہم ان کو باہر سے اندر تک دیکھیں مطلب پہلے باہر والی پھر دوسری پھر تیسری تو پہلے آتی ہے ہماری دوری میٹر پھر آتا ہے آرکنوائیڈ میٹر پھر آتا ہے پایا میٹر اب ہم اس کو ایسے بات کریں گے جو دوری میٹر ہوتا ہے دوری میٹر کو ہم ایک اور نام سے کہتے ہیں جس کو ہم پیچ مینکز کہتے ہیں اور جو آرکنوائیڈ اور پایا میٹر ہیں آرکنوائیڈ پایا میٹر جو ہیں ان کو ہم ایک ساتھ ایک نام کہتے ہیں جو کہ ہیں لیپٹو میننجز لیپٹو میننجز ہم ان کو ایک ساتھ میں کہتے ہیں تو brain and spinal cord are enclosed by three membranes, coverings, the mannings these are from outside to inside durameter, argonoid meter and pyameter the durameter is also known as patchy mannings argonoid and pyameter are together known as leptomanagers تو یہاں پر ہم ایک اور بات جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اگر ایک لیئر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں mannings m-e-n-i-n-x mannings ہوتی ہیں singular اور plural اس کا ہے mannings تو اب ہم دیکھ رہے جو durameter اور argonoid meter ہوتی ہیں ان دونوں کی درمیان ایک space ہوتی ہے جس space کو ہم کہتے ہیں subdural space یہ بات تو آپ کو پتا ہی ہوگی وہ اسی طرح جو argonoid meter اور pyameter کے درمیان space ہوتی ہے جس کو separate کرتے ہیں ان دونوں کو آپ اس میں تو اس کو کہتے ہیں سب argonoid space اور جسم کی ہوتا ہے csf اسی میں ہوتا ہے csf اسی میں ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پر دیکھنا چاہوں گا مان لو اگر یہ durameter ہے تو یہ argonoid ہوگا اور یہ pyameter ہوگا اس کے اندر ہمارا central neurosystem ہے تو یہ جو durameter ہے اور pyameter اور argonoid meter ہے ان دونوں کی درمیان جو یہ space ہے اس کون کہتے ہیں subdural space یہ ہے subdural space اور جو پھر argonoid meter اور pyameter کے درمیان جو space ہے اس کون کہتے ہیں سب argonoid اس کون کہتے ہیں subdural space اور اسی sub argonoid space میں ہمارا csf ہوتا ہے csf کس میں ہوتا ہے ہمارا sub argonoid space میں تو یہ ہم نے دیکھ لیا جو durameter اور argonoid meter ہے ان دونوں کے درمیان جو space ہوتی ہے اس کو separate کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں subdural space اور argonoid اور pyameter کے درمیان جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں subdural space جس میں کی ہمارا csf ہوتا ہے تو اب ہم durameter دیکھ رہے ہیں جو durameter ہوتی ہے دورا مطلب ہوتا ہے tough اور matter کا مطلب ہوتا ہے mother tough mother تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے جو durameter ہے outermost covering ہے اور toughest covering ہے جو کہ strong ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے اور fibres کا بنا ہوتا ہے fibres membrane جس میں کیوں ہوتا ہے wide collagenous fibres تو اس کے بعد جو ہمارا durameter ہے یہ ہمارا brain کو بھی cover کرتا ہے اور ہمارا spinal card کو بھی کرتا ہے تو یہاں پر ہم spinal card کا الگ دیکھیں گے اور brain کا الگ دیکھیں گے اب جو یہاں پر میں نے لکھا ہے cerebral dura تو cerebral dura کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا brain کا ہے cerebral یہاں پر میں نے brain کے جگہ لکھا ہے تو جو cerebral ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں دو لیئرس ہوتے ہیں cerebral جو ہے جو durameter ہے اس کے دو لیئرس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو باہر کی اور ہوتا ہے جو باہر کی اور ہوتا ہے اور دوسری ہوتی ہے جو برین کے ساتھ ہوتی ہے اس میں سپیس بہت کم ہوتی ہے تو اس میں دولیرز ہوتی ہے جو آٹرموسٹ لیر ہوتی ہے وہ کرینیم کو اندر سے کور کرتی ہے لائن کرتی ہے اور جو انر ہوتی ہے وہ پھر آرکنوائیڈ سپیس پھر جو بیچ میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سبڈورل سپیس اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا آرکنوائیڈ میٹر تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو اس کے جو ڈورل میٹر ہے کرینیل ڈورل میٹر یا ہم کہتے ہیں سربرل ڈورل میٹر تو اس کے یہاں پر دو دو فولڈس ہوتے ہیں دو سخت فولڈس ہوتے ہیں اب ہم وہ آپ کو دکھائیں گے وہ کیا ہوتا ہے وہ آئیسے ہوتا ہے جو ہم نے یہ یہاں پر بنائے ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے یہ دو لارج فولڈس ہوتے ہیں کس کے ڈورل میٹر کے جو کی برین کو ایک جگہ پر رکھتا ہے اس کو پوزیشن کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس کو منڈین کرتا ہے ایک پوزیشن اس کو ایک سٹرکچر دیتا ہے کون یہی دیتا ہے اس کو سٹرکچر تو یہ ایک ریجڈ ہوتی ہے فالنکس سیریوری اور فالنکس سیریوری اس میں ہوتا ہے جو فالنکس سیریوری ہوتا ہے یہ سیریوری ہمسویر کے بیچ میں ہوتا ہے جو ہمارے سیریوری ہمسویر ہے یہ اور یہ مان لو یہ سیریوری ہمسویر ہے دو سیریوری ہمسویر ان کے بیچ میں ہوتی ہے یہ ان کے بیچ میں ایسے سیریوری ہمسویر جیسے کی یہ مانوی ہماری سیربرل ہیم سپیر ہے تو یہاں پر بیچ میں ہوتا ہے یہ بیچ میں ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور اس کے بیچے آپ کو بتایا ہوتا ہے پھر سیربلم اور اس کے درمیان سیربرم اور سیربلم کی درمیان ہوتی ہے دوسری یہ اصل میں اندر سے تھوڑی ہوتی ہے تھوڑے اندر کی اور ہوتی ہے اور اس کے پیچھے پھر ہوتا ہے سیربلم یہ اس کو اور سیربرم اور سیربلم کو الگ کرتی ہے یہ جو یہاں پر دکھایا ہے اگر وہ ایسے ہیں اوپر والا تو نیچے والا ایسے ہے ایسے تب یہ ایسے ہیں تو یہ ایسے ہیں نیچے ایسے یہ ایسے ہیں اور وہ یا اگر ایسے ہے تو وہ نیچے ایسے ہے تو فلنکس سیربرائی جو ہوتا ہے فلنکس سیربرائی کا مطلب کیا ہوتا ہے سکل شیپڑا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا ہے اسے ٹیڑی نیچے پھر ہے فلنکس سیربرائی تو یہی میں نے یہاں پر آپ کو دکھانا یہی ہم نے دو جو فولڈس ہوتا ہے ریجڈ فولڈس وہ یہی دو ہوتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے جو two large urijean folds of the inner layer of dura projects into the cranial cavity and helps to support the brain and to maintain it in position these are phalanx سیربرائی and tentوریم سیری بلائی phalanx سیربرائی اور tentوریم سیری بلائی یہاں پر یہاں پر گلت کھائی یہاں پر ہے tentوریم tentوریم سیربرائی تو اب ہم پہلے دیکھیں گے phalanx سیربرائی اس کے بعد دیکھیں گے tentوریم سیربرائی جو phalanx سیربرائی ہوتا ہے یہ سکل شیپڑ ہوتا ہے separate vertically left and right سیربرائی ہم سپیر جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا left and right جو کہ سیربرائی ہم سپیرس ہوتے ہیں یہ مان لو یہ left ہے اور یہ right ہیں ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے یہ جو پین میں نے رکھا یہ مان لو ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے لیکن یہ سکل شیپڈ ہوتا ہے تو انڈیریلے اگر ہم دیکھیں it is attached to the کرسٹا گیلائی جو کی projection ہوتی ہے اتمائیڈ بون کا جو کرسٹا گیلائی ہے کرسٹا گیلائی اس کی ایک projection ہے اتمائیڈ بون کا تو آگے سے اسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہاں پر یہ کرسٹا گیلائی کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہے اتمائیڈ بون اسی کے ساتھ یہاں پر یہ آگے سے ملا ہوتا ہے اور پوستیریلے اگر دیکھا جائے تو پیچھے سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ تانٹوریم سیلیبرائی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جو اس کا اپر بارڈر ہوتا ہے یہ والا جو اس کا بارڈر ہوتا ہے یہ اوپر ملا ہوتا ہے دورال وینس سائنس کے ساتھ اس کے اوپر سے ہوتی ہے دورال وینس سائنس اور ہوتا ہے سپیریئر سیجیٹل سائنس ایک تو دورال وینس سائنس ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے سپیریئر سیجیٹل سائنس اور جو لور بارڈر اس کا ہے کس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انفیریئر سیجیٹل سائنس کے ساتھ اوپر والا بارڈر جو ہے وہ ہے اپر بارڈر اف دورال اپر بارڈر تو دورال وینس سائنس سپیریئر سیجیٹل سائنس اور جو لور والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریلیٹ کس کے ساتھ inferior sagittal sinus کے ساتھ تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں tentorium cerebelli یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا یہ divide کرتا ہے کس کس کو divide نہیں مطلب الگ کرتا ہے ایک cerebrum کو دوسرا cerebrum کو cerebrum کو الگ کرتا ہے cerebrum سے تو it is chrycentric shaped which lies horizontally میں نے آپ کو بتایا تھا یہ horizontally ہوتا ہے اگر وہ vertically ہے تو یہ horizontally ہے تو it forms a tent like roof for the posterior cranial fossa posterior cranial fossa کے لئے یہ roof بناتا ہے اور thereby separating the cerebrum abo cerebrum جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے اور جو cerebrum ہوتا ہے اس کے نیچے ہوتا ہے thereby separating the cerebrum abo from cerebrum جو کی بلو ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں سپائنل جو ڈیورا میٹر ہے اب ہم وہ دیکھ رہے ہیں سپائنل ڈیورا میٹر سپائنل ڈیورا میٹر کیا ہوتا ہے جو سپائنل ڈیورا میٹر ہوتا ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے فورامینا میکنم سے اور پھر نیچے جاتا ہے s2 تک secrum second secrum تک جو ہماری سیکرم وہاں تک جاتا ہے تو کہاں سے extend کرتا ہے فورامینا میکنم سے فورامینا میکنم تک ہوتا ہے ہمارا سپائنل ڈیورا میٹر ہوتا ہے اور فورامینا سے second secrum تک ہوتا ہے ہمارا سپائنل ڈیورا میٹر ہوتا ہے it forms loose debular coverings for سپائنل کارڈ تو یہ اس کے آس پاس loose debular یہاں پر loose debular بنا رہی تھی وہاں پر rigid تھا یہاں پر loose debular covering بنا رہا ہے سپائنل کارڈ کے آس پاس تو جو space between ڈیورا میٹر and vertebral canel ہوتی ہے vertebral canel and durameter کے درمیان جو space ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں extra dural space extra dural space ہم اسی کو کہتے ہیں جو space between durameter and vertebral canel جو ہوتی ہے یہ space اس کو ہم extra dural space کہتے ہیں epidural space بھی ہم اسی کو کہتے ہیں extra dural یا epidural دونوں ایک ہی بات ہے تو جو تیسرا پوائنٹ ہم نے اس میں پڑھنا ہے وہ ہے یہ جو philid ہوتا ہے یہ جو space ہے یہ philid ہوتا ہے کس کی وجہ سے loose areolar tissue ہوتا ہے اس میں fat ہوتا ہے internal vertebral venous plucks اسی میں ہوتا ہے اور جو نروز پاس ہوتے وہ بھی اسی میں ہوتے ہیں اسی سے پاس ہوتے ہیں اسی میں نہیں ہوتے ہیں اسی سے پاس ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم epidural یا extra dural anesthesia دے رہے ہیں وہ بھی ہم اسی میں دے رہے ہیں جو extra dural anesthesia یا epidural anesthesia ہم کہتے ہیں وہ ہم اسی میں دیتے ہیں epidural anesthesia is given in epidural space to numb the spinal nerve it is helpful for painless delivery مطلب کبھی delivery میں بہت pain ہوتے ہیں تو تب ہم یہ epidural anesthesia دیتے ہیں یا کوئی major surgery کی وجہ سے pain ہوتے ہیں جس کے لئے ہم یہ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے relief pain میں ہوتا ہے pain کم ہوتا ہے cancer patients کو بھی ہم دے سکتے ہیں اور دیتے بھی ہے تو اس کے بعد ہم دوسری جو لئے ہے arcanoid matter arcanoid matter arcanoid matter com web cob web arcanoid کا مطلب ہوتا ہے cob web تو arcanoid matter کے بھی ہم دو parts کر رہے cerebral arcanoid and spinal arcanoid جو cerebral arcanoid ہے وہ کیا ہے وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے جو arcanoid matter ہے یہ delicate ہوتا ہے transparent اور avascular ہوتا ہے situated between dura matter یہ dura matter کے درمیان ہوتا ہے covering entire brain and also cranial nerves ایک entire brain cranial nerves کو بھی یہ کرتا ہے میں نے بتایا تھا پہلے جو یہ brain اور cranial nerves کو cover کرتا ہے اس کے بعد it is close to duram matter duram matter کے ساتھ ہوتا ہے اور جو pyam matter ہوتا pyam arcanoid matter کے درمیان دھوڑی space ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے csf ہوتا ہے جس کون کہتے sub arcanoid space sub arcanoid space اس میں ہوتا ہے تو ان سم areas arcanoid یہاں پر کچھ points ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا arcanoid space ہوتی ہے یہ مان لو یہ ہے arcanoid matter یہ pyameter arcanoid ہو رہی ہے pyameter ہمارا تو اس کے بیچ میں یہ space ہوتی ہے یہ space نہ کئی پر آئی اسی ہوتی ہے یہ sub arcanoid space ہے کئی پر یہ تھوڑا bulge ہوتی ہے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے یہ جو زیادہ ہوتی اس کو ہم کہتے ہی sister ہم کہتے ہمارا ایک sister ہے جس ہم کہتے ہمارا جو sister اس کو کہتے sister magna sister magna کہا پر ہوتا ہمارا سربلم کے پاس میں ہوتا ہے اس کو کہتے sister magna یہ important ہوتا ہے کس کے لیے sister null puncture آپ نے سنا ہوگا جس سے ہم CSF نکالتے سیمپل کے لیے کبھی کبھار لیکن زیادہ اس کے لیے ہم کر رہے ہے number puncture وہ بھی ہم دیکھیں گے ابھی جو ہم سیمپل موں اور میڈو continue سیمپakis میڈو میڈی سیمپâ میڈی سیمپاس م اللہ سیمپورٹن پور سسٹرنل پنکچر سسٹرنل پنکچر ہمیں کبھی کبھار کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے لئے جو بیسک اب آیا ہے وہ ہے لمر پنکچر تو اب ہم سسٹرنل پنکچر بھی کرتے ہیں کبھی کبھار کچھ پیشنٹس میں لیکن زیادہ تر لمر پنکچر اب کرتے ہیں اس کے لئے تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارا سرول آرکنوائیڈ یہ کریکٹرسک فیچر اس کا ہوتا ہے وہاں ہوتی ہے آرکنوائیڈ 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 جیسے اس سٹرکچر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جو باہر ہے اکرینیم ہے پھر دورا میٹر ہے پھر دورا میٹر آرکنوائیڈ میٹر پھر میٹر وہ آپ کو دیکھ رہا ہو گئے یہاں پر یہ جو ہے ہمارا یہ مینجز ہے یہ میں نے بتایا تھا پہلے دورا میٹر کی دو لیئرز ہوتے ہیں جو یہ آوٹر ہوتی ہے انڈو آسٹی ہم اس کو کہتے ہیں اور جو اندر والی ہوتی ہے اس کو مینجیل لیئر کہتے ہیں دونوں کی درمیہ سپیس بہت کم ہوتی ہے اس کے اندر سے جو ہوتی ہے یہ جو سپیس آپ کو دیکھ رہے ہی ہے یہاں پر یہ سپیس اس کو ہم کہتے ہیں سب سب ڈورال سپیس اسی کو کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سب ڈورال سپیس تو آپ سب ڈورال سپیس میں دیکھ رہے ہوں گے یہ جو فولڈس ہیں یہ کس کے فولڈس ہیں یہ فولڈس یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ فولڈس آرکنوائیڈ میٹر کے ہیں آرکنوائیڈ میٹر کے یہ فولڈس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ارکنویڈ یا پھر ایج کے ریلیٹڈ یہ ڈیولف ہوتے ہیں جن کو ہم پھر گرینولیشن کہتے ہیں پہلے ہمیں ان کو گرینولیشن کہتے ہیں پھر یہی آگے جا کر یہی پھر گرینولیشن بنتے ہیں تو یہ ارکنویڈ میٹر ہمارا اور یہ ہمارا پائی میٹر یہ اندر والا یہ والا پائی میٹر ہے جو کہ ہمارے برین میں گصہ ہوا ہوتا ہے in the forms of سل کا ہنڈ کا ہی رہے تو وہ ہم آگے دیکھیں گے پھر یہ ہمارا برین نیچے ہیں تو یہ ہی ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کریکٹرسٹک فیچر آف آرکنویڈ میٹر کریکٹرسٹک فیچر آف آرکنویڈ میٹر is the presence of آرکنویڈ میٹر and granulations آرکنویڈ میٹر آرکنویڈ میٹر آر small finger like processes projecting into the dural venous sinus یہ جو ہے ہمارا dural venous sinus یہ جو ہمارا ہے dural venous sinus اسی سے پاس ہوتا ہے تو جو میں نے بتایا تھا آپ کو phalanx cerebrite وہ بھی یہی سے ہوتا ہے اوپر اس کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اوپر سے venous sinus ہوتا ہے dural venous sinus جس کو ہم کہتے ہیں تو یہاں پر وہی ہم نے کہا these will lay enlarge in size and form آرکنویڈ granulation یہ size میں پھر بڑھتے ہیں تو پھر granulation بناتے ہیں اب جب supinal کی بات آئی supinal آرکنویڈ supinal آرکنویڈ میٹر کیا ہوتا ہے وہ بھی cerebral آرکنویڈ continue ہوتا ہے downwards to envelope the supinal cord and ends by merging with the dural matter تو last میں ہی dural matter کے ساتھ مل جاتا ہے at the level of second sacral vertebra اس کے ساتھ مل جاتا ہے اس میں اتنی کوئی important بات نہیں ہے supinal میں بس جسٹ اس کو یاد رکھنا ہے اسی تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں پائے میٹر پائے میٹر کیا ہے پائے میٹر کو ہم کہتے ہیں delicate mother پائے مطلب delicate ہوتا ہے اور میٹر کا مطلب مدر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے innermost layer innermost layer vesicular ہوتا ہے it closes to brain very close ہوتا ہے brain وہ spinal cord کے ساتھ spinal cord ends at L1 vertebra جو ہمارے L1 vertebra ہوتے ہیں وہاں پر ہمارا spinal cord end ہوتا ہے لیکن جو پائے میٹر ہوتا ہے وہ continue کرتا ہے اس کے بعد film terminal اسے ہم کہتے پائے پڑھیں گے اس کے نظر پڑھیں گے تو یہ پوئنٹس ہاں پر آئے گا تو جو spinal cord ہوتا ہے وہ L1 تک ہوتا ہے L1 vertebra تک لیکن اس کے نیچے continue structure ہوتا ہے جیسے film terminal ہوتا ہے تو it pierces the arcanoid and goes on arcanoid matter کو cross کرتے ہوئے نیچے جاتا ہے with the duram matter arcanoid matter pierce کرتا ہے پھر نیچے جاتا ہے duram matter کے ساتھ to fuse with the periosteum of cocax bone cocax bone کے ساتھ ہی مل جاتا ہے کہا تک پہنچ تک cocax bone تک پہنچ ہے arcanoid matter arcanoid nی pyre matter pyre matter جو ہے arcanoid matter کو cross کر کے duram matter کے ساتھ پھر کہا پہنچ جاتا ہے periosteum of cocax کے ساتھ مل جاتا ہے the pyre matter along with the tuft of capillaries forms the choroid flux pyre matter ہے اس کے ساتھ capillaries بھی ہوتی group group of capillaries ہوتی ہے جو کیا بناتے choroid flux choroid flux choroid flux choroid ventricle میں مدد کرتا ہے secreting csf csf کو بنانے میں مدد کرتا csf کیسے بنتا وہ بھی ہم دیکھیں گے آپ ایسے یاد رکھو csf جو ہوتا ہے یہ choroid flux ہوتا ہے یہ filter blood ہوتا ہے puncture جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ یہ ہم الگ سے پڑھیں گے جو number puncture ہوتا ہے یہ ہم کسی patient کو کرتے کیوں کرتے سیمپل نکالنے کے لئے csf کا سیمپل نکالنے کے لئے جو ہمارے various diagnosis میں کام آتا ہے تو اس کے لئے ہم number puncture ہم جو ہماری needle ہوتی ہے وہ insert کرتے L3 اور L4 کے درمیان اسے اوپر اگر کریں تو وہاں spinal card ہوتا ہے اگر spinal card کے ساتھ ہماری needle hit کر گئی تو patient کو دکت ہو سکتی ہے اس لئے ہم L3 اور L4 کے درمیان اپنے needle یا اس کے نیچے جہاں پر ہمارا CSF آ جائے تو یہ ہوتا ہمارا number puncture یہ ہم کہاں پر جنرل کرتے ہیں ان patients میں کرتے ہیں جن میں ہمارے central nervous system کے related ہو یا اس کا CSF sugar دیکھنا ہو یا زیادہ تر ہم protein دیکھتے ہیں CSF protein ہیں glucose ہم دیکھتے ہیں وہ چک کرنے کے لئے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں thank you for watching